السلام علیکم جی welcome back to my youtube channel تو کیسے ہیں آپ سب لوگ i hope's ہو کہ سبھی اچھے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہو skin کو brighten up کرنے والی skin کو white کرنے والی اور ہاتھوں پاؤں کی age آپ کی 10 سال کم کر دینے والی ایسی remedy جو کہ آپ کی سردیوں کو چار چاند لگانے والی ہے جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ہم جی مہنگے مہنگے lotion لے لیتے ہیں creams لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے اور ہماری skin کو کوئی فائدہ نہیں دیتے پیسے بھی ہمارے جاتے ہیں اور ہماری skin بھی خراب ہوتی ہے تو natural چیزوں کے ساتھ اپنی skin care کریں گے ہم ایک بہت زبردستی cream بنانے لگی ہوں آپ کے لیے جو کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کی skin کو ایسا glowی بنائے گی brighten up کرے گی shiny بنائے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا سب سے پہلا جو ingredient ہے وہ ہے جی ہمارا ایک عدد کو کمبر آپ نے لے لینا یعنی کہ خیرہ خیرہ میں anti-oxidants پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ skin کو ترو تازہ کرنے کے لیے skin کو ایک fresh look دینے کے لیے بہت ہی زبردست ingredient ہے تو خیرے کو آپ نے پہلے اس طرح سے cut کر کے اس کا یہ white material یہ نکال لینا ہے کیونکہ کبھی بھی ہم خیرے کو اس طرح سے use نہیں کرتے سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ white والا part اس سے علیدہ کر دینا ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو اس کو چھیلنا نہیں ہے اس کو ہم نے جی اسی طرح سے قدوکش کر لینا اگر آپ چاہیں تو اس کو چھیل بھی سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو peel off نہیں کروں گی اور اس کا ہمیں صرف juice چاہیے ہاں جی جی ہم نے اس remedy کو بنانے کے لیے scream lotion جو بھی آپ اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیجئے لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں آپ کی skin پر اتنا خوبصورت یہ اثر دکھائے گی نا ان سردیوں میں اس کے علاوہ آپ نے لے لینی ہے ویزلین ایک ٹی سپون کے قریب آپ نے ویزلین لینی ہے ویزلین ہماری skin کو soft سپل بنانے کے ساتھ اس skin کو ageless پی شو کرتی ہے تو اپنے ہاتھوں پاؤں کے لیے یہ والی cream جو ہے نا بہت ہی زبردست ہے مہنگی مہنگی branded cream کو پیچھے چھوڑ جانے والی ہے اچھی طرح سے ان دونوں ingredients کو ہم نے mix کر لینا ہے mixing ہم نے اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ یہ اس طرح کی fine سی consistency میں آجائے کریم کی ہم نے آہستہ آہستہ اس میں جی جو ہم نے juice نکالا تھا کھیرے کا وہ add کرتے جانا ہے anti-oxidant سے بھرپور juice اور اس کے ساتھ اگر aloe vera gel ہو اور ساتھ میں ویزلین ہو تو کیا کم مال کے آپ کی skin پر result شو ہوں گے جی اس کے ساتھ ہم نے اور بھی ingredients set کرنے ویڈیو کو skip مت کیجئے گا full information کے لئے لاس تک ضرور دیکھا کریں آہستہ آہستہ ہم نے اس میں ڈالتے جانا ہے کھیرے کا juice اور mixing کرتے جانا ہے ایک ساتھ ہم نے نہیں ڈالنا اس لئے کیونکہ ہماری cream پتلی نہ ہو جائے اس لئے اس کی thick consistency رکھنے کے لئے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو kindly اس کو like کریں اور چینل کو subscribe اگر نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر ڈیلی بیس پہ آتی رہوں تو اس طرح سے آپ نے ان سارے ingredients کو کر لینا ہے mix اور ہماری cream اس consistency میں آ جائے گی next time میں اس میں ڈالنے ہیں وائٹمن ای کے capsule دو عدد میں یہاں پر استعمال کر رہی وہ وائٹمن ای کا oil بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈال لیا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وائٹننگ کے لئے کوئی چیز اس میں ایڈ نہ کریں تو سکین کو وائٹننگ پروائیڈ کرنے کے لئے یہاں پہ میں one وائٹننگ capsule جو ایگ وائٹننگ آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گے تو آپ نے one ایک ڈال سکتے ہیں تو ان سارے انگریڈنٹس کو آپ نے ڈال دینا ہے تقریبا ایک تی سپون کے قریب میں نے اس میں فلیکسیڈ آئل ڈالا ہے سکین کو bright کرنے کے لئے سکین کو tighten اپ کرنے کے لئے fine lines اور چھوڑیوں کو خاتمہ کرنے کے لئے فلیکسیڈ آئل بہت ہی زبردست آئل ہے اور اس کے ساتھ سکین کو white ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی تو اس ایک کریم کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کیا کیا میں آپ کو گنبا ہوں جب آپ اس کو استعمال کریں گے دین آپ دیکھیں گے کہ اتنے زیادہ فائدے آپ کو ملیں گے کہ آپ مہنگی سے مہنگی جو لوشن اور کریمز خریدتے ہیں اور اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں ان پر آپ بالکل بھی اپنی ونی ویسٹ اشیا کا استعمال کرنا گھر میں سٹارٹ کر دیتے ہیں اس سکریم کو آپ اپنے بچوں کی سکین پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایج والا بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے لڑکے لڑکیوں دونوں کے لئے مفید ہے ون منت کے لئے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی روم ٹمپریچر پر رکھیں کیونکہ سردیاں گرمیاں ہیں تو پھر ہم اس کو فریج میں رکھیں گے لیکن سردیوں میں زیادہ استعمال کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں کیونکہ تھنڈے گرم پانی میں جب ہاتھ پاؤں ہمارے جاتے ہیں سن ٹیننگ آ جاتی ہے اس کے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں سیو کر لینا ہے چاہے تو آپ شیشے کا کوئی لے لیں یا پھر پلاسٹک کی کوئی ڈبیا لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کریم کو بھر لینا ہے ریڈی ہو چکی اپنے بچوں کی سکن پر استعمال کر فیس پر لگائیں ہاتھوں پاؤں پر لگائیں بوڈی فول پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کسی کی بھی سکی پر سوٹیبل نہ ہو تو جی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ